السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے ویکنڈ انجوائی کر رہے ہوں گے اور ونٹرز جیسے کہ آ گئی ہیں مطلب کہ سٹارٹ ہی ہے تو آپ لوگوں نے بھی سوچ رہا ہوا کہ آپ لوگوں کے کون کون سے کام مطلب کے کرنے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ونٹرز کے اباؤٹ ہیں بیبیز کے اباؤٹ کے بیبیز کو کہاں پر جی آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ سردیو میں بیبیز کو ہم لوگ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں بچے اگر بیمار ہونا اور سپیشلی سردیو میں بچے بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں ینگ مائے ہیں جن کو نہیں پتا اور جن کا بیبی فرس بیبی ہوتا ہے تب تو ہم لوگوں کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو سردیو میں کیسے رکھنا ہے سب سے پہلے بچوں کی جو کیر کرنی پڑتی ہے وہ بچے کی فرس سردی میں کرنی پڑتی ہے تو مجھے بھی بہت سارے مسئلے مسائل تھے لیکن اب سیکھ چکے ہیں ایکسپیرینس ہو گیا تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آنے والی گررز جو مدرز ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو سکے تو آج کی جو میری ویڈیو ہے وینٹرز کی آباؤٹ ہے کہ بیبیز کو کیسے سردی سے بچایا جا سکے اور کونسی چیز ان کو کھلائی جا سکے اور کونسی ہم لوگ کیر کریں کہ وہ لوگ بیمار بھی بلکل نہ ہو اور اچھے سردیاں انجوائی کر سکے کیونکہ اگر بچا بیمار ہے تو ماں اٹومیٹک بیمار ہے اور جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بلکل ڈسٹراب ہو جاتی ہے تو کوئی کامی دل بھی نہیں لگتا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی ٹپس این ٹیکنیکس شیئر کروں گی تو آپ لوگ نے ویڈیو کو لاسٹ رکھ دیکھنا ہے تو فرس ٹپ ہے جو ہمارا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو مدلز ہیں ینگ گرلز جیسی بھی ماں ہیں جتنے بھی آپ لوگ کے بچے ہیں میری یہ ایڈوائیس ہے آپ گرلز کو آپ ینگ مدلز کو کہ آپ لوگ کو خود کو خوش رکھنا ہے خود کی مینٹل جو ہیلتھ ہے اس کو بہتر سے بہتر رکھنا ہے اپنی سکین کا بھی خیار رکھنا ہے اپنے آپ کو ایکٹیف رکھنا ہے کیونکہ بچوں کو بلکل بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ماں ایکٹیف ہے یا نہیں تو بھی ہم اپنے بیبیز کی کیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ بات ہے کہ سردیوں میں بچوں کو تھن سے کیسے بچایا جا سکتے کچھ ہم لوگ احتیاطی تدبیر کریں گے جن سے ہم اپنے بیبیز کو مطلب کہ بچا سکتے ہیں میں کیا کرتی ہوں فرسٹ آف آل جب جیسے ہی سردی اب جیسا کہ ابھی بلکل کمپلیٹلی بلکل نہیں آئی میں اپنے بچے کو نیچے سے ویسٹ پناتی ہوں بنیان ٹھیک ہے اس سے جو یہ کور ہے چھاتی جو ہے بلکل کور رہتی ہے اور پہنانے سے پہلے میں لگاتی ہوں وکس وکس میں ہلکا سا مطلب لے کے زیادہ نہیں بس تھوڑی سی لے کے اس کو رب کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں اس کو پناتی ہوں بنیان اور پھر فل سکریپس ہم لوگ کپڑے پہ نہ آئے اس سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ بچے جو ہے جوس پینے سے باز نہیں آتے فیزی ڈرنک سے لینے سے بلکل بھی باز نہیں آتے تو ہم لوگ کو روز کچھ نہ کچھ ان کو مطلب کے میڈیکیٹ کر دینا چاہیے تاکہ آنے آنے والے وقت میں زیادہ ہمیں مشکل نہ ہو سب سے جو فرس چیز ہے جو ہے وکس وکس آپ کو آم میڈیکل سٹور سے مل سکتی ہے اور وکس یہاں پر لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ اپنے ان کے نوز پر لگائیں ہلکی سے ایسے لگا کے اور اس طرح سے لگا دیں اس سے کیا ہوگا کہ خوشبو سے اندر انہیل کریں گے بچے ان کا گلہ خڑاب نہیں ہوگا اگر ٹھیک مطلب کہ سردی لگی بھی ہوگی ہوا لگی تو وہ بھی بلکل مطلب کہ یہاں سے اوپر سے نیچے مساج کر دیتے اس کو ہلکا سا کوسا کر کے اگر آپ لوگ یہ نہیں یوز کرنا چاہتے آپ لوگ دیسیگی کو اچھے سے ملٹ کر کے بھی ادھر لگا سکتے اس سے جو ویند ہیں گلے کی وہ بلکل نرم رہیں گی گلہ اگر خراب بھی ہوا ہوگا تو یہاں پر گلڈ سے بن جاتے وہ ختم ہو جائیں گے بچہ آپ کا پر سکون نیند لے گا اگر بچوں کو فلو ہے گلہ خراب ہے تو وہ پھر بھی اچھے سے مطلب رات میں نیند نہیں لے سکتا بار بار اٹھے گا بار بار خانسی کرے گا تو مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن میں کیا کرتی ہوں جیسے ہی سردیاں آتی ہیں میں یہ دو سیرف مگا لیتی ہوں یہ ہے جی کف کول آپ لوگوں نظر آ رہا ہے یا نہیں دکھانا ہی نہیں آ رہا یہ ہے جی کف کول ہے یہ سیرف ٹھیک ہے یہ پلو کف کول فیور کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہ میں دیتی ہوں رات کو ایک ٹی سپون دے دیتی ہوں ایک ٹی سپون صبح دے دیتی ہوں اگر ہلکی سی بھی کھڑاشیں پڑی ہیں گلہ خراب ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ون سے فائیوئرز کے بچوں کو ہم لوگ یہ دے سکتے ہیں اور جو بھی میں آپ کو احتیاطی تدبیر ٹی ف بتا رہی ہوں صرف ون سے فائیوئرز کے بچوں کے لیے جب جیسے جیسے بچے گروہ کرتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے مطلب کے تدبیر بھی بڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے جی میجک سیرپ یہ ہے توتسیا توتسیا بھی آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے عام مطلب مل سکتا ہے ٹھیک ہے بھی پی لیتی ہوں مزے سے گلے میں کھراش گلے میں درد اور جب گلہ نہیں کھراب ہوگا تو فیور نہیں ہوگا فیور بھی نہیں ہوگا فلو بھی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ بالکل بیسٹ اور ہربل میڈیکیٹڈ چیز ہے توتسیا شربت آپ لوگ بھی گھر میں ضرور رکھیں اور ضرور اپنے بچوں کو خود بھی پیا کریں اور سردی میں مزا رہتا ہے اس سے ٹھیک ہو گیا جی اس سے آپ کا بچہ نہ تو بیمار ہوگا نہ ہی مطلب اس کو وہ بخار کی طرف جائے گا آپ کی سردیاں سکون سے آرام سے گزر جائیں گی ایک یہ ہے جی گرائی وارٹر یہ بھی میں ضرور رکھتی ہوں بچوں کو دیتی ہوں ایک ٹیبل سپون کے قریب پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ مسئل نہیں ہوتا سکون سے بچے سو جاتے ہیں رات کو بلا وجہ جو بروتے ہیں چرچرچر وہ نہیں کرتے چرچرپن نہیں آتا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کی کوئی اور احتیاطی تدہ بھی کوئی اور ٹکس ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میری تو یہ ہی ہے اور میں جو یوز کرتے ہوں یہاں پر جی ایک پلیٹ میں نے بنائی ہے میں آپ لوگ کو کہوہ بنانا بتاؤں گی صرف دو چیزوں سے دو انگریڈنٹ سے بہت اچھے مطلب کہ ہوم میٹ گھر کی چیزیں ہوں گی آپ لوگ اگر یہ کعویہ دن میں نہیں ہفتے میں دو سے تین بار پلائیں گے ایک ایک ٹی سپون بچوں کو تو بہت مطلب کہ آپ کے بچوں کو اندر سے سردی مطلب ملے گی ہیٹ ملے گی تو وہ بیمار نہیں ہوں گے بچے جب نہا لیتے ہیں باہر آتے جاتے ہیں سوکس نہیں پہنتے کچھ بچے چپل شوز بغیر پوپر نہیں پہنتے تو ان کے لیے ہے گھر اس کی شکل پہ آپ بلکل نہیں جانا کیونکہ یہ پرانا گھر ہے تو اسی طرح کا ہوتا ہے گھر ایک ٹوفی کی طرح بھی چب آسکتے ہیں میٹھا ہوتا گھر بہت بہت گھر بہت 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 خل گھر کو بہت چس پہ میرے پاس ہے یہ الائچی چھوٹی الائچی لی میں نے دو دو لی ہے اور یہ میرے پاس سونگ ایک ٹی ایک کپ ایک ٹی چھوٹی لائچی ایڈ کر کے آپ لوگوں نے اس کو اتنا پکا لینا ہے کہ وہ آدھا رہ جائے جب وہ آدھا رہ جائے گا تو آپ لوگوں نے ایک ٹی سپون اس میں ہنی ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا گھر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون آپ لوگ جشاندہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کہوے کے جو انگیڈیونٹس میں میں ڈسکرپشن بوکس میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ یہ کہوہ بنا کے اپنے برچوں کو دیں کبھی بھی ان کا گلہ نہیں خراب ہوگا کبھی بھی ان کو مطلب اچھے سے سردیاں گزریں گی یہ میری چھوٹی چھوٹی سی ٹپ سین تیکنیک سین جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اور سب سے جو زیادہ بات ہے جس سے بچوں کو سردی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ بچوں کو شاور دیتے ہیں سردیوں میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے اکثر ہم لوگ کو رات کے نہلا کے سلانا چاہیے جب جیسے ہی ہم بچوں کو نہلائیں تو اس کو کوئی بھی ہم لوگ سیرپ دے دیں اور ساتھ میں سیرپ دے دیں بوائل ایک دے دیں اور تھوڑا سا شہر چٹا سکتے ہیں دیسی گی کی ایک ٹی سپون دے سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ بچوں کو فر پٹا ہے سردی بھی نہیں لگتی اور جو نہایا تب وہ بھی مطلب کور ہو جاتا ہے ڈیلی بچوں کو بات مت دیں زیادہ سردی میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں رات کو نہلا سکتے ہیں اور ویک میں ٹو ٹائم دے سکتے ہیں اچھے سے مساج کر کے تو اس سے آپ کا بچہ تھن سے بچا رہے گا یہ تیجھے میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہو اگر آپ لوگ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیا کریں اور یہاں پہ ایک اور ٹپ میں دوں گی کہ دیسی گھی کو سب جانتے ہیں اگر آپ لوگ کے بعد دیسی گھی اویلیبل ہے ایک ٹی سپون دیسی گھی کو میلٹ کریں اس میں یہ جو گھوڑ ہے نا اس کو آپ لوگوں نے اس کو توڑ کے جب ہم لوگوں نے دیسی گھی میلٹ کر لینا گھوڑ کو اس میں اس کے اندر ایڈ کرنا اور میلٹ کرنا اچھی طرح اس کو اچھے سے وکس کر کے مس کر کے وہ بچوں کو چٹائیں اس سے بھی آپ کے بچے کا جو گلہ وہ بلکل نہیں خراب ہوگا اور سوئے رہیں گے دیسی گھی کی گنونگی سے اور آپ بھی خوش اور آپ کا بچہ بھی خوش اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میں ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ